نمازِ جمعہ میں کچھ جگہ ایسی خطرناک غلطی ہو رہی ہے جس سے جمعہ کی نماز ان کی برباد ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ جائیے یہ مسئلہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اپنی مرضی سے اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ فتاوہ قاسمیہ جل نمبر 9 صفہ نمبر 125 فتاوہ محمودیہ جل نمبر 8 صفہ نمبر 147 جواہر الفقہ جل نمبر 4 صفہ نمبر 114 اور بھی کئی کتابوں میں یہ مسائل سراحتن ملیں گے آئیے مدے پہ بات کرتے ہیں جمعہ کی نماز جن جگہوں میں جائز نہیں ہے جن علاقوں میں جن مساجد میں درست نہیں ہے وہاں پر جمعہ کا قیام کرنا پھر جمعہ کی نماز پڑھتے رہنا مسئلہ بڑا اہم ہے اس لیے کہ لوکڈاؤن جو ابھی موقع گزرا ہے جو حالات ہم سے گزرے ہیں اس موقع پہ ہر محلے والے ہر علاقے والے ہر گاؤں والے یہی کوشش کرتے تھے کہ ہماری مسجد میں جمعہ ہو جائے گی جمعہ کی چکر میں کہ جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے اب سمجھئے چند بنیادی باتیں وہ علاقے جہاں پر جمعہ کی نماز کا قیام اگر کرنا ہو اس کے شرائط جو ہیں بہت سے شرائط ہیں جیسے شہر کا ہونا فنائے شہر کا ہونا وغیرہ وغیرہ بڑی تفصیل ہے اس پہ ابھی میں یہاں پر جمعہ کی جمعہ کی قیام کے لئے جو شرائط ہیں اس کا بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک غلطی پہ تمبیح کر رہا ہوں جن علاقوں میں جمعہ کی نماز قائم کرنے کے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے ایک بھی شرط فوت ہوتی ہو چھوڑتی ہو کوئی بھی ایک شرط اس میں سے نہیں ملتی ہو اس علاقے میں اس جگہ نہیں پائی جاتی ہو پھر وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی جمعہ کا قیام وہاں درست نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھ بھی لیں گے امام صاحب کے ساتھ باقاعدہ ممبر پہ چڑھ کے خود بادے کے جیسے عام طور پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے ویسے ہی نماز جمعہ ادا کریں گے پھر بھی ان کی نماز نہیں ہوگی جمعہ کی نماز درست ہی نہیں صحیح ہی نہیں ہے کیوں وہاں پر جمعہ کی نماز کے لئے جو شرائط تھے ان میں سے کوئی ایک بھی شرط چھوٹ رہی ہے لوگ ڈاؤن کے موقع پہ ہم نے کوشش کیا کہ ہر علاقے پہ جمعہ کی نماز ہو جائے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی بھی نہیں تھی وہاں پر بھی لوگوں نے بس عوام علماء کے پیچھے لگتے لگتے الٹا سیدھا مسئلہ مگا کے کوئی فون کے کچھ اور پوچھ پاچ کے بس جمعہ کی نماز کے لئے کوئی فتوہ دے دے بس یہی چکر اب جمعہ کی نماز کے لئے وہاں کیا ہے نہیں ہے کیا شرائط ہیں چھوڑ دو بس کہیں سے کچھ بھی مل جائے جمعہ کی نماز شروع کر دیں گا کوئی بھی ایک مول بھی بول دے بس کام نکل جائے گا اب وہ مول بھی فستہ رہے تو بہرحال اب سمجھئے اگر ہم نے ایسی جگہ پہ جمعہ کی نماز ادا کی ہے شروع کرائی ہے پھر سمجھئے جہاں پر شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں تو پھر نماز آپ کی نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کریں گے یاد رکھئے گا مسئلہ سمجھ جائے اچھے سے اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوئی آپ پر ضروری ہے کہ آپ زہر کی نماز پڑھیں گے آپ نے زہر کی نماز پڑھی ہے آپ تو یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ جمعہ کی نماز تو ہو رہی ہے پڑھ رہا ہوں میں اب کیا پتا کہ وہاں جمعہ کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے جمعہ کی نماز درست ہی نہیں ہے صحیح نہیں ہے آپ پر تو زہر فرض ہے زہر ضروری ہے اس موقع پہ تو اب اب کیا کریں گے اب اس کے لئے ضروری ہے کہ جتنی نماز ہیں جمعہ کی نماز ان علاقوں میں آدمی ادا کر رہے ہیں وہ ساری نماز ہیں جتنی ان کی نمازیں چھوٹی ہیں جمعہ کی نماز جہاں درست نہیں ہے وہاں نماز ادا کر چکے ہیں ان تمام اوقات میں یعنی ان تمام دنوں کی جمعہ کی نماز جو ہے نہیں ہوئی لہذا زہر کی نماز قضا پڑھیں گے زہر کی نماز پڑھنا پڑھے گا ان کے لئے فرض ہے ضروری ہے کیونکہ اب زہر کی نماز ان کے لئے جب جمعہ کی نماز نہیں ہوئی تو زہر کی نماز ہوئی ضروری ہوئی اور زہر کی نماز انہوں نے پڑھی نہیں اس چکر میں کہ جمعہ کی نماز ہو گئی میری سمجھ جائیے کتنا خطرناک ہے اب اس میں چند باتیں اور سنجیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو گاؤں ہے مرانا جاتے ہیں بڑے بڑے مرانا اب کیا ہم منا کریں گے یہ تو بچپن سے اس گاؤں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں ابھی نہیں ہے یاد رکھئے ان علاقوں میں بھی یہی مسئلہ ہے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی قضا پڑھنی پڑے گی زہر کی نماز آپ کے لئے ضروری ہے قضا کرئے کیوں ایک بھی شرط چھوٹی جمعہ کی نماز ختم اسی لئے جمعہ کی نماز کے لئے کوشش کریں کہ کوئی جامعہ مسجد ہو کوئی بڑی مسجد ہو جہاں پر کوئی شبہ باقی نہ رہے کوئی شک باقی نہ رہے جمعہ کی نماز ہونے نہ ہونے میں وہاں جا کر جمعہ کی نماز ادا کرئے ایسے علاقے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیر مار دیے جمعہ کی نماز اپنے گاؤں میں کرا کے شروع کرا کے الٹا سیدھا کچھ بھی بول بال کے بس ہم لوگ بڑا اچھا کام کر دی ہیں ادھر جمعہ کی نماز سب کی برباد ہو رہی ہے سب نماز کے لئے قیامت میں پکڑے جائیں گے یہ سوچ رہا ہے کہ جمعہ کی نماز شروع کرا دیا ہوں کتنا بڑا تیر مار دیا ہوں بڑے عجیب و غریب باتیں ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں اسی لئے جمعہ کی نماز آپ بڑی مسجد جامعہ مسجد میں اپنے علاقے کی بڑی مسجد میں جا کر ادا کریں یہ چھوٹی موٹی جو ہے گاؤں کے اندر کی جو مسجدیں ہیں اس میں ادا نہ کریں بہت خطرناک ہے یہ اسی لئے شک جہاں ہو جائے وہاں سے بچ جائیے بچنا بہت اہم اور ضروری ہے شکوک اور شبہات میں ڈالنے والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دیام محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین